اسلام علیکم دوستو کیا ہلے چاہلیں امید کرتا ہوں آپ سے خیخریت سے ہوں گیا الحمدللہ میں بھی خیخریت سے ہوں گیا دوستو آج کا موسم بہت بہترین ہو گیا ماشاءاللہ سے آپ دیکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے دوستو یہ بادل بادل آیا ہے ماشاءاللہ دوستو کرمی بہت زیادہ دی کچھ دنوں سے تو آج موسم کافی بہتر ہو گیا ماشاءاللہ اچھا ہو گیا اور اگر آپ تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور ریڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا آج کی ویڈیو دوستو بہت از درستوں نے آلی ہے کیونکہ دوستو آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سپرائز آپ کو دینے آلاؤں کیونکہ جیسا کہ آپ دو رکھتوں میں دیکھتے ہیں تو ہم نے اب اپنے جو ہے وہ فارم میں تھوڑے اور جو میں بڑھا لی ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں جانور کے کون سے ہمیں بڑھائیں اور یہ دوستو یہ ہماری بکریں جو ہے باہر نکل آئی ہیں گھاس سارا خراب کر رہی ہیں تو یہ گھاس پہلے اٹھا کے جلدی سے ان کو اندر ڈالتے ہیں یا گھاس ابھی کر کے لائیں وہاں سے لڑکے تو یہاں لائکہ ہم نے گاڑے پڑھا ہوا ہے تو یہ بکریں جو ہے دونوں نکل آئی ہیں اندر سے ہواڑی سے باہر نکل آئی ہیں تو یہ سب جو گھاس خراب کر رہی ہیں دوستو اس کے اوپر چڑھ کے پشاب کر دیں گی تو پھر کھائیں گے تو ہم ان کو اندر یہ گھاس پھیک دیتے ہیں جلدی سے تاکہ یہ جو ہے نا اس کو خراب نہ کریں تو کافی محنت سے دوستو کار کرنا ہیں اور برسات کے بعد جو ہے یہ گھاس گھیلا ہو گیا تھا تو اس کو آج سارا دن ہم نے دھوم میں رکھا ہے یوں تاکہ چھوک جائے اب یہ بکریں وہ ڈال رہے ہیں یہ کھالیں تاکہ یہ جو بکریں دوستو یہ دونوں جو ہے نا آج پتہ نہیں کہاں سے باہر نکل آئی ہیں اور ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں ان کو پکڑا پر ہاتھ نہیں آ رہی ہیں اور دوستو یہ جو بکری ہے ہماری یہ علی یہ دوستو بہت خطرناک ہوئی ہے آج گرگی اکرسی ہو گئی ہے اور ہم مارتی ہے یار جیسے ہی جاؤ ان کو گھاس ڈال جاتا ہوں تب بھی دوستو مارتی مجھے نہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کوئن سے دشمنی ہو گیا اس کو میں اسا تو وہ گھاس ڈال دیتے ہیں چل بھائی کھالو 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 شاوش کھالو سارا گھاس ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ کھالیں تو یہ تیری تو دوستو تھوڑسا گھاس یار ان کے لیے بھی لے کے چلتے ہیں تو تو ابھی دوستو کچھ گھاس جو ہے ان کے لیے بھی لے کے چلتے ہیں جمع کر کے ان کو بھی ڈال دیتے ہیں دوست وہاں پر دو بکے دوستو میں نے باہر وہاں باندھی ہیں یار وہ جو انا یہ سب ان کو مارتی ہیں تو وہ بیچاری بھوکے جاتی ہیں اس لیے ان کے دوستو بہت ہی زیادہ کم زور ہو گئی یار وہ دونوں شریف ان کو باہر نکال لیا میں نے آج جو انا ان کو گھاساس بھی ڈالتے ہیں اور آج جو میں نئے جانور لیا دوستو ان سے بھی آپ کو ملاتا ہوں اور دکھاتا ہوں تو پہلے ان کو گھاس ڈال لیں اور آج کا موسم بہت زبادر سے دوستو یہ دونوں جو بہت کمزور ہو گئے یہ گیا ہے اور یہ وائیڈ والی بہت کمزور ہو گئے کھانے لیے کافی دنوں سے تو اس کو بھی گھاساس ڈالا ہے میں نے آج ابھی تازہ لے کے آئے گا گھاس ڈالے ان کو تو انشاءاللہ یہ بیٹ بھڑ جائے گا اور رج جائیں گی تو یہ بکری جو دوستو یہ کہاں سے نکلے دوستو بہت تن کر رہی ہے اس کو پکڑ کے اندر ڈالنا پڑے گا پر یہ ابھی ہاتھ نہیں آئے گی یہ پکڑ کے کوشش کرتے ہیں دوستو کو پکڑی جائے تو کوشش کرتے ہیں اگر ہاتھ میں آگئی اس کو ڈال لیں گے یہاں سے نکلی دیکھے 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 یہاں سے یہاں سے نکلتی ہے یہاں سے یہاں سے یہاں ٹوڑ دی اس نے یار یہاں سے نا تو دوست یہاں سے اس نے ٹوڑ دیئے اور فیلہار میں نے اس کا جواڑ کر دیا ہے اور اندر چلے گئے شکر خود ہی اندر چلے گئے دوستو اور دوسری دنگی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ میں آتی ہے تو دیکھتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہے دوستو بچے بھی جو ہیں ماشاءاللہ یہی ماشاءاللہ گروت کر رہے ہیں یار یہ اس کی طبیت تھوڑی خراب ہے اس کو موشن لگے دوستو گھرمی بہت زیادہ کچھ دنوں سے تو اس کو گھرمی لگ گئی ہے گھرمی سے موشن کر رہا ہے تو اس کو نہلائیں گے بھی اور اس کو دوائی بھی دیتے ہیں تاکیار یہ سیٹ ہو جائے ابھی دوستو یہاں سے جان کر یہ باہر یہاں سے کہ یہاں سے اندر کہ یہ واپس اب باز نہیں رہے گی کیوں اپنے اس کو بند کر دیا ہے جن ڈیڈرہ ہواں سے بہر میں گئی ہے تو ابھی آپ کو جاتے ہیں دوستو بہار اور جا کے آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم نے نئے جانور سے ملاتے ہیں آپ کو چلتے ہیں بہار ہے فائلی دوستو ہم بہار آگئے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم نے جانور لیں نئے تو دوستو یہ ہے ہے یہ ہم نے نے لیں دوستو یہ ماشاءاللہ سے سارے جو ہے گھاس کھا رہے ہیں یہ ہم نے لیے ہیں دمبے ہیں نئے لے لیے دوستو ابھی نئے لیے تو یہ ان کو یہاں چراتے ہیں سارے ہیں ابھی خاص کھا رہے ہیں سارے چل رہے ہیں تو ابھی کاؤنٹ کرتے ہیں دوستو وہ کاؤنٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ ہیں کتنے توٹل تو حمزہ کو بلاتے ہیں حمزہ بھئی آجائے در دوستو ماشاء اللہ کے ساتھ پیار نظارہ یہاں پہ دیکھیں گھاس لگاوا ہے اور یہ چل رہے ہیں کتنے ہیں بھئی گنتی کرو یہ کتنے ہوگئے ہیں ایک دوستو ایک یہ دو اور یہ تین اور وہ چار پانچ چھے اور وہ سات اور آٹھ دوستو ہم نے آٹھ دانیں لیے ہیں یہ آٹھ دانیں لے کے آئے ہیں تو ان کے لئے دوستو ابھی جگہ بھی بنائیں گے جہاں پہ ان کو رات کو بند کیا کریں گے ابھی تک جگہ نہیں بنائیں گے اور یہ دوستو کتنے کے ہیں آپ کمیٹر میں لازمی بتائے گا کہ آپ کے خیال میں آٹھ جو ہیں یہ کتنے کے ہوں گے اور یہ کون سی نسل ہیں تو بتائیں گے نسل جو میں نے لیے یہ اچھی ہے یا کس طرح ان کی نسل جو بہتر ہے کیسی ہے بتائیں گے لازمی دوستو کمنٹ میں تو یہ جو ہے ابھی ایک دو تین چار اور پانچ چھ سات آٹھ دوستو آٹھ دانیں ہم نے لیے ہیں ماشاءاللہ سے ان کو جو ہے ابھی چرائیں گے پھر ہم ان کو انشاءاللہ کچھ عرصے بعد جو ہے ان کو سیل آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں دوستو کہ ان کی جو ہے ہم نے گھاس جو کھا رہے ہیں ان کی چھکا دکھاتے ہیں آپ کو یہ دوستو یہاں پہ چڑھتے ہیں سارا دین ہم یہاں ان کو چڑھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں چل رہے ہیں کتنا خوبصورت دوستو نظارہ یہاں پہ دیکھیں گاؤں کا ماحول بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے اور دوستو یہ سارا دین ہم چڑھاتے ہیں تو ابھی تک یہ پیٹ بھڑھتے نہیں ان کا سارا دین دوستو کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں ابھی یہ بھی کھائیں گے جب تک دوستو اب صورت دیکھے تھوڑ سا رہ گیا ہے تو جب تک یہ ان کا پیٹ نہیں پھڑے گا آزان نہیں ہوگی شام والی دوستو یہ کھاتے ہی رہیں گے اور ان کی دوستو جہاں کھاتے ہیں نا سارے یونٹی دوستو ان سب میں بہت زیادہ ہے جہاں بھی یہ کھاتے ہیں سب کٹھے جاتے ہیں دوستو الگ الگ کھائیں گے دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں سارے جو کھا رہے ہیں دوستو دوستو ایک بھی جو آگے پچھے نہیں ہوتا ہے جہاں ایک جائے گا وہاں پر دوسرے بھی سب جائیں گے سوار ان کے ایک دوسرے کے پیچھے جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو اب ان کی اندر جگہ پر بل رہی آپ کو جگہ پر لکھاتا ہے جو انہیں سیٹر بنائے ان کا کناک بند کرنے کے لیے تو اور دوستو جو انشاءاللہ ہم ان سب کا نام بھی رکھیں گے دوستو تو ان سب کے الگ لگ نام رکھیں گے تاکہ ہم کو پہچان رہے کہ کون سائے کا کیا نام ہے اور کتنے ہیں ٹوٹل تو ابھی دوستو اس انگھار جو ہم نے یہ بکریاں ہماری چال رہا ہے یہ دوستو بکریاں چال رہا ہے گھیٹے تو ابھی دوستو چلتے ہیں اندر تو آپ کو ان کیسے چھکاڑی بڑھائیں ہم نے وہ دکھاتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی یہ نہیں ہو یہ کہاں تک پہنچیے تو ابھی چلتے ہیں اندر تو دوستو یہ سارے یہاں ہم گھاس کھا رہے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں اندر اور جا کے دیکھتے ہیں کہ وارڈی کا کام کاندک پہنچا ہے اس کا کیونکہ ان کو جا کے وہاں بند کرنا ہے پھر شام ہو گئی ہے تو ان کو جا کے تو ادھر میں کھاتے رہے ہیں پھر اندر لے کے جائیں گے ان کو جا کے سب کو بند کریں گے تو دوستو صبح فرس ٹیم سے ہم نے ان کو نکالا ہوا ہے تو صبح کی روٹین ہے ان کو صبح صبح نکالتے ہیں تو ان کو گھاس واز کھلاتے ہیں کھلا کے ان کو دس بجے تقریبا ہم ان کو اندر لے آتے ہیں واپس پہ تین وقت لے کے جاتے ہیں تو ہم اپنے گھاڑے میں چلتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں نے جو کس طرح کمپلیٹ ہو گئی ہے کتنی رہ گئی ہے اور دوستو آج شام کا موسم بہت زبردست دیکھے سامنے بادل بادل ہوئے میں تو مارش کا موسم بھی ہو رہا ہے زبردست یہ دوستو ماشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو گئی ہواぁ یہ تو یہ بن گئی ہے تقریبا یہاں سے بھی یہاں سے بھی اور یہ یہاں سے دروازہ رکھ دیا ہے تو یہ دوستو یہاں سے کمپلیٹ ہوگی ہے بھاہر نہیں نکلتے کیونکہ دوستو کافی سوچتے ہیں نا تو یہ جہاں پھر ان کو بند کریں گے تو اس پیس زیادہ ہے تو نکلتے ہیں نہیں ہیں خیر بھی ہے نا بکہ وغیرہ ہوتی نہیں جاتی تکھی نکلیں گے نہیں انشاءاللہ شام یہ بند کریں گے ابھی دوروں میں ان کو لے کے آتے ہیں تو وہ پھر لا کے ان کو بند کرتے ہیں تو دوستو اس لیے کے ساتھ تک ہم جو ہے بلکل شام ہوگی آپ کو دکھاتا ہوں بلکل دیکھیں شام ہوگئی ہے بلکل ابھی جو مغرب کی آزانیں بھی ہو چکی ہیں تو سارے میں نے بھی لا کے دمبے جو ہے اس واری میں بند کر دی ہیں دیکھیں یہ سارے آگئے ہیں ان کی صفائی بھی کر دی ہے ماشاءاللہ سب کی اب سکون سے بیٹھ گئے ہیں سارے تو دوستو آج کا ویلو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دوستو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتا رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے جد دیجئے خدا حافظ